بسم اللہ الرحمن الرحیم منادہ کے لئے شرائط کا بیان کیا ہے کہ ترخیم المنادہ جائز ہے لیکن کچھ اس کے لئے شرائط ہیں وہ کیا چر شرطیں ہیں تو چار باتیں ہیں شرط میں چار شرائط ہیں ان میں سے تین باتیں عزمی ہیں اور ایک وجودی ہے جب ہم کسی کلمہ میں ترخیم کرتے ہیں تخفیم کے لئے اس کو ہم اس کے آخر سے کچھ ایک دو حرف ہم نے ہٹانے ہیں تو اس کے لئے کتنی باتیں ضروری ہیں چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے جن میں سے تین شرطیں عدمی ہیں اور ایک شرط جو ہے وہ وجودی ہے عدمی کا مطلب یعنی تین باتوں کا نہ ہونا یہ ضروری ہے اور وجودی کا مطلب کہ جی اس کا پایا جانا ضروری ہے اور وہ جو آخری شرط ہے شرط رابع وہ وجود احد الامرین ہے احد الامرین کی اسطلح اب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ احد الامرین کا مطلب کیا ہے کہ جی دو باتوں میں سے کوئی ایک مراد ہے تو وجود احد الامرین کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ جی دو باتیں ہیں اور ان دو باتوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا یہ ضروری ہے چار شرطیں ٹوٹل ہو گئی جن میں سے تین کا نہ ہونا اور ایک کا ہونا یہ ضروری ہے دیکھیں مطلب پہلے دیکھ لیں وَشَرْتُهُ أَلَّا يَكُونَ مُزَافًا وَلَا مُسْتَغَاسًا وَلَا جُمْلَةً پہلی شرط یہ ہے کہ جی وہ جس میں ہم نے ترخیم کرنی ہے وہ منادہ مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ منادہ مُسْتَغَاس نہیں ہونا چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جملہ بھی نہ ہو بعض مرتبہ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بعض مرتبہ پورا جملہ ہوتا ہے لیکن وہ جملہ کسی کا نام پڑھ جاتا ہے وہ جملہ کسی کا نام پڑھ جاتا ہے اب جب ہم اس کو منادہ بنائیں گے اور اس میں ترخیم کرنا چاہیں گے تو ترخیم کے لئے پھر وہاں پر یہ شرط ہے کہ جی اب اس میں ترخیم نہیں ہو سکے گی تو تین شرطی آدمی کون کون سے ہو گئی منادہ مضاف نہیں ہونا چاہیے دوسری شرط منادہ مستغاث نہیں ہونا چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ منادہ جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ تین آدمی ہیں جو وجودی شرطیں ہیں وجودی شرطوں میں سے احد الامرین ہیں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اگر وہ تو وہ علم ہو تو وہ زائد علی السلاسہ ہو زائد علی السلاسہ تی احروف ان ہو وہ علم ہے تو علم کے لئے شرط کیا ہے کہ جی اس کے حروف تین سے زائد ہیں یا پھر وہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے آخر میں تائے تانیس ہے تائے تانیس سے مراد وہ جو گولتا ہوتی ہے جس کو تائے منونہ یا تائے مدورہ بھی جو ہے وہ بول لیتے ہیں تو اس کے آخر میں تو یا تو وہ ایسا علم ہے جو زائد علی السلاسہ ہے اور یا پھر وہ ایسا عسم ہے جس کے آخر میں تائے تانیس کا الحاق ہو تو یہ چار شرطیں جب پائی جائیں گی تو ان چار شرطوں کے پائے جانے کے بعد پھر جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ ہم اسو منادہ میں ترخیم کر سکیں گے وجہ کیا ہے ان شرائط کے پائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جی اگر وہ مضاف ہو تو آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ مضاف اور مضافلے مل کر ایک کلمہ بنتے ہیں مضاف اور مضافلے مل کر ایک کلمہ بنتے ہیں لہٰذا اس اعتبار سے مانوی اعتبار سے وہ دونوں ایک ہے جیسے اب کہتے ہیں کتاب زید کتاب زید مانوی اعتبار سے اس کا آخر کونسا ہونا چاہیے کتاب زید میں کتاب سے اس کا آغاز ہے اور زید کے دال پر اس کی انتہا ہے ایسا ہی ہے نا مانوی اعتبار سے یہ ایک بن گیا لیکن لفظی اعتبار سے کتاب الگ ہے اور زید الگ ہے تو مانوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا آخر جو ہے وہ کیا ہے وہ زید کا دال ہے اور اگر لفظی اتبار سے دیکھے تو مضاف ہے نا صرف پھر کتاب کاف تا یا علف اور با صرف اتنا ہے اب اگر آپ ترخیم کرے بھی تو کہا کریں گے مضاف کے آخر سے کریں گے یا مضافلے کے آخر سے کریں گے اگر مضاف کے آخر سے کرتے ہیں تو مانوی اتبار سے یہ منادہ کا آخر نہیں ہے اور اگر مضافلے کے آخر میں کرتے ہیں تو لفظی اتبار سے یہ منادہ ہی نہیں ہے بلکہ لفظی اتبار سے تو منادہ کیا ہے وہ دوسرہ مضاب ہے تو اس وجہ سے اگر منادہ مضاب ہو یا مشابہ مضاب ہو یا پھر کیا ہو مشابہ مضاب ہو تو اس میں اب ترخیمہ نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہاں محل کا تعین ہی نہیں ہو سکتا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مستغاز بھی نہیں ہونا چاہیے منادہ جب مستغاز ہوتا اب لوگوں نے پڑھ لے کہ جی وہ یا تو مجرور ہوگا اگر وہ مجرور ہے تو اس پر حرف نداء کا کوئی اثر ہی نہیں ہے حرف نداء کا اثر دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے یا تو یہ ہے کہ وہ مبنی علامہ یرفع ہوگا یا پھر یہ ہے کہ وہ منادہ منصوب ہوگا اب جب منادہ مجرور ہوگیا علام حرف جر کی وجہ سے تو حرف نداء کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس منادہ پر ظاہر ہوا ظاہر ہے نہیں ہوا تو جب اس پر حرف نداء کا اثر ظاہر ہی نہیں ہو رہا تو پھر ظاہر ہے یہ ترخیم تو منادہ کے لئے تو جب حرف نداء کا اثر ظاہر نہیں ہے تو بھی اس میں منادہ کا یہ والا جو کام ہے یہ والا جو معاملہ ہے یہ بھی اس میں جاری نہیں ہو سکتا اور اس طرح اس میں بھی ترخیمہ نہیں ہو سکے گی تیسری شرط ہے کہ جی مستغاز نہیں ہونا اسی طرح علف کے ساتھ ہو اگر منادہ مستغاز ہو کس کے ساتھ ہو علف کے ساتھ ہو تو علف تو بڑھا دیا جاتا ہے علف کا تو اضافہ کر لیا جاتا ہے اب اگر ہم ترخیم کریں گے تو کیا ہوگا اس کو کاٹیں گے آخر سے اس کو کم کریں گے اس کو حضب کریں گے تو منادہ مستغاز بالالف کے اندر وہاں مقصود ایک علف کا اضافہ ہوتا ہے اس لئے اضافہ ہوتا ہے کہ جی وہاں تفجیہ ہوتا ہے اب کسی سے فریاد طلب کرتے ہیں وہ اب سے دور ہوئے تو آپ آواز کو لمبا کریں گے طویل کریں گے علف ہوگا تو لمبا ہوگا اگر علف کو ہی کاٹ لیں گے تو پھر لمبا ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا اس وجہ سے مستغاز والے صورت میں بھی ترقیم نہیں ہو سکتی تیسری شرط کیا ہے کہ جی وہ جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے جملہ کیوں نہیں ہونا چاہیے جملہ اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جملے کا اعراب حکائی ہوتا ہے جملے کا اعراب کیا ہوتا ہے حکائی ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہے ویسے ہی اس کو ہمیشہ نقل کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے اندر کے اعراب کو بھی نہیں چھڑا جا سکتا تو لہذا جب جملہ وہ اس کی حالت کے ساتھ ہی اس کی حکائد کی جاتی ہے اس وجہ سے جب وہ جملہ ہوگا تو پھر بھی اس کے اندر کوئی ترقیم والے صورت جاری نہیں ہو سکے گی اللہ تعالیٰ سان